اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں تو دوستو سب سے پہلے آکر ہم نے اپنے بیجنز کو نکالا ہے دیکھیں جو ہمارے تین بیجنز رہ گئے ہیں اس کیج میں جو ہمارے کافی سارے بیجنز ہوتے تھے ایک کے کر کے دو دو کر کے سب اڑھ گئے اور فلفی کو دیکھیں ان بیجنز کو جو ہے شکار کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اب میں اپنے جو پیرز ہیں پیجنز کے ان کو نکالتا ہوں اور ان کو دانا ڈالتا ہوں اس کے بعد پھر ہم ان سب کو نکالیں گے دانا کھانے کے لیے دوستو ہم نے جو ہے پیجنز کے پیرز کو نکال دی ہے اور آج سبحان بھی آیا ہے اسے ہم کہیں گے کہ اپنے کبوتر جو ہے واپس لے جائے سبحان یہ پیر جو ہے اپنے واپسی لے جو یہ میرے پاس ان کی کیر بھی نہیں ہو رہی اوپر سے جو ہے بریڈ بھی نہیں کر رہی اور ان کا پنگرہ جو ہے وہ بلی نے کافی جگہ سے نہ پھار دی ہے ان کی جالی پیری کی ساری پھٹ گئی ہے سبحان انہیں واپس لے جو اپنے بابا کو کہنا آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے آپ نے لائک لازمی کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اور اب یہ پیجنز ہمارے دانہ کھا لیں پھر انہیں پانی دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے سب پیٹس کو نکالتے ہیں یہ بہت بیتاب ہو رہے ہیں باہر نکلنے کے لئے کینڈی بھی اپنے بچوں کو فیڈ کروا رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کینڈی کے بچے بھی فیڈ کر رہے ہیں دوستو پیجنز نے اپنی ڈائیٹ کھالی ہے پانی بھی میں نے دے دی ہے بس انہیں اپنے کیجز میں بند کر کے اور میں انہیں سب کو پھر نکالتا ہوں یہ بھی بہت انتظار کر رہے ہیں بیچارے اور دیکھیں ہم نے اپنے پرینس پرینسیس کو اور ہی رانچہ کو ایک ہی کیجز میں بند کر دی ہے اور آج سے نہیں تو کل سے ان کا انشاءاللہ بریڈنگ جو سسٹم ہے میں سٹارٹ کر رہا ہوں انہیں میڈیسنز بغیرہ سٹارٹ کروا رہا ہوں میں ان برڈس کو بھی اپنے اور جو ہمارے با فینز ہیں ان کو بھی ہمیں ایک پرائیویٹ کیج دینا پڑے گا جس میں صرف یہ دو ہی ہوں گے ایک ہی بریڈ کے ہیں نا یہ دونوں پھر جا کے ان کی جو ہے پھر یہ دوبارہ سے جو فی میلے انڈے دینا شروع ہو جائے گی دوستو ہماری زمزم بھی باہر آگئی ہے اس کو بھی اندر بند کرتے ہیں اور ہماری شہزادی اور اس کے دونوں بچے بھی دیکھیں باہر آگئے ہیں دوستو ہماری زمزم کو ہے جو نزلہ ہو گیا ہماری زمزم کو تھوڑا تھوڑا نزلہ ہویا ہویا ہے اور یہ تھوڑی تھوڑی سے سردی بھی لگی ہوئی ہے وہ ہم ابھی اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس کی ملکنگ بھی کریں گے باہر سب پیٹس کو نکال دیا باہر سب برڈس کو میں نے یہ کینگی یہاں دانہ کھا رہا ہے اور یہ بس یہ کب اوتر بند کرنا ہے جو کہ یہ اوڑنے کی تیاریوں میں ہے یہ اوڑی نہ جائے دوستو میں نے سب کو ڈائیٹ دے دی ہے انہوں نے ڈائیٹ کھا بھی لی ہے انہوں نے پانی بھی پی لیا ہے اور جو ہے اب ہم انہیں بند کرتے ہیں تھوڑی دیر تک یہ اپنے تھوڑا پھر لیں سارے بڑھ جو ہے ہمارے اور اب ہم سب کو اسی کیج میں بند کرتے ہیں کیونکہ سردیاں آگئی ہیں اور اس کیج پر بھی ہم نے سارا کور کرنا ہے اس کیج کو بھی سردی سے بچا کر دوستو میں نے سب پیٹس کو جو ہے ڈائیٹ دوبارہ سے ڈال دی ہے باجرہ نے ڈال دی ہے اور ان کے کیج کا جو گیٹ ہے نا یہ ٹوٹ گیا ہے دیکھیں یہ سارا نا ٹوٹ گیا ہے میں نے یہ پرمنینٹی لگایا ہوا تھا لیکن اب جو ہے میں یہ ٹھیک کرواؤں گا انشاءاللہ ایک دو دن تک دوستو میں کرتا ہوں اپنے سب پیٹس کو بند شام کا ٹائم ہوگئے ہم سب کو بند کر دیتے ہیں سب پیٹس اپنے کیج میں چلے گئے ہیں اور جو ہے ان کا گیٹ ہم ایسے پرمنینٹ لگا دیں گے اور پھر جو ہے ہم بعد میں ٹھیک کروائیں گے دوستو یہ میرا دوست آیا ہے اور یہ کیمرا شاید تھوڑا ہے اور سبحان نے سب پیٹس کو بند کر دی ہے ہم نے ادھر جو ہے کٹو لگا دی ہیں پرمنینٹ لگایاں بس اور یہ گوٹ ہاؤس کو بھی ہم نے جو ہے کور کر دی ہے باقی جو ہے ہم نے اپنا یہ جو ہے یہ کیج جو ہے ہماری دکس کا اس کو بھی ہم نے کور کرنا ہے انشاءاللہ کل اس پہ جو ہے ہم شاپر لگا دیں گے پورا کور کر دیں گے اور اس کیج کو بھی دوستو بھم کرتے ہیں اس ویڈیو کے انڈ ملیں گے کل انشاءاللہ ایک میو ولوگ کے ساتھ اہیوک کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگے لائک لازمی کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اللہ حافظ